مصر میں صدر محمد مرسی کے خلاف اتوار سے شروع ہونے والے مظاہریں آج بھی جاری ہیں مظاہرین نے صدر مرسی کو تنبیح کی ہے کہ وہ منگل تک استیفہ دے دیں یورپ میں اس خبر پر غصے کی لہر پھیل گئی ہے کہ امریکہ یورپی یونین کے سفارت خانوں اور جرمنی سانس اور اٹلی سمیت اپنے کئی اتحادی ممالک کے دفاتر کی خفیہ نگرانی کر رہا تھا امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسے بین الاقوامی تعلقات میں معمول کی کاروائی قرار دیا ہے امریکی ریاست ایریزونا میں جنگل کی آگ سے ایک قصبے کو بچاتے ہوئے انیس فائر فائٹر ہلاک ہو گئے ہیں گیارہ ستمبر کے بعد کسی ایک واقعے میں یہ فائر فائٹر کی ہلاکت کی سب سے بڑی تعداد ہے اور یورپی یونین میں ایک اور رکن ملک کرویشیا کے اضافے کے اعلان کے ساتھ ہی کرویشیا میں لوگ خوشیاں منانے سڑکوں پر نکل آئے یورپی یونین کے رکن ملک کی تعداد اب 28 ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے تھے بیوئی نیوز میں ایک وزیر خبروں کے نیے دیکھئے ہماری ویب سائٹ اردو بیوئی ڈاٹ کام